اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکن شہادت کے لیے شرط اول ایمان ہے تو وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ شہید جو ہے وہ اسلام میں ایک ترمنالوجی ہے جس کے ساتھ بہت سارے انعامات جڑے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ آج کل غیر مسلم لوگ بھی اپنے لہاں لوگوں کو جو سرحد وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں ان کو شہید کہنا شروع کر دیا انہوں نے اور انڈیا کی موویز جو آتی ہیں ان میں بھی اس چیز کا بڑا لوزلی استعمال ہوتا ہے اس کا اثر مسلمانوں پر اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ پڑا ہے کہ وہ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے فوجی سرحد کے اوپر مر گئے ہیں وہ بھی شہید ہی ہوں گے پھر دیکن شہادت جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ایک اسلامی ترمنالوجی مسلمانوں کے لیے اپلائے ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کرونا سے انتقال کر جانے والے مسلمان کیا وہ بھی شہید ہوں گے کیا نہیں دیکھیں میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہادت کی دو قسمیں ایک شہید حقیقی ہوتا ہے اور ایک شہید حکمی ہوتا ہے یعنی شہید حقیقی وہ شخص ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں جیسے اللہ کی راہ میں جس کی جان نکل جائے وہ شہید حقیقی ہوگا اور شہید حقیقی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں آدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان سیچوئیشن میں جو انتقال کر جائے تو گویا وہ بھی شہید ہی کہلائے گا اچھا شہید حقیقی جیسا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تفصیلات کے لئے پھر آپ ان دروس کو جا کے سنیں جس میں میں نے شہید حقیقی اور حکمی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا مختصرا بتا دیتا ہوں کہ شہید حقیقی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے شہید ہو جائے یا ظلمان اس طور پر قتل کر دیا جائے کہ اس کی قتل کے بدلے اصلا قصاص واجب ہو اس کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی کفن بلکہ انہی کپڑوں میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جو اس نے پہنے ہوئے ہو شہید کی دوسری قسم شہید حقمی ہے جس کو شہید اخروی بھی کہتے ہیں یعنی ثواب اور اخروی اعتبار سے آخرت کی اعتبار سے وہ شہید کہلائے گا یہ وہ شخص ہے جو کسی تکلیف یا بیماری وغیرہ کی حالت میں مر جائے حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص تعون میں مر جائے کیونکہ تعون is also a pandemic جو گلوبل لیول پہ نہ صحیح لوکل لیول پہ ہی صحیح لیکن ایک ایسی آفت اور بلا ہے اس زمانے میں تعون ہی ایک ایسی وبا تھی جو اس طرح پھیلتی سی کہ بس جیسے آج کل کے زمانے میں آپ سمجھیں کرولا پھیل رہی ہے اس لئے تعون کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تعون میں جو شخص مر جائے یا ڈوب کر مر جائے یا جل کر مر جائے یا پیٹ کی بیماری سے مر جائے یا ذات الجنب میں مر جائے یا دب کر مر جائے یا عورت ڈیلیوری کے دوران مر جائے تو یہ سب شہیدی کے ذمانے میں آنگے اس پر بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی اس لئے اس روایت پر میں آپ سے تفصیلیں دوبارہ بات نہیں کر رہا لیکن اب علماء کرام نے اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کیونکہ کرونا جو ہے یہ مرض بھی انہی ازباب شہادت میں سے آگیا کہ حکماً شہید ہو گیا کیونکہ کرونا کا مرض چونکہ ایک وبائی مرض ہے اس لئے تعون کی وبا کی طرح اس وفاد پانے والا شخص بھی شہیدی آئے گا کیونکہ تعون ایک وبا ہے تو وبا میں مرنے والا مسلمان وہ شہیدی کے ذمعے میں آئے گا تو وہاں پر اس حدیث مبارکہ سے یہ علماء نے یہ مسئلہ استنباد کی اخص کیا ہے جس طرح پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شخص شہید کہلاتا ہے اسی طرح کرونا کے مرض میں ابتلا بعض اشخاص کو بھی جگر اور گردوں کے متاثر ہونے سے وفاد ہو جاتے ہیں اس لئے ایسا شقوی پیٹ کے مرض سے فاد ہونے والوں میں شامل ہو کر شہیدوں میں داخل ہو جائے گا تو ایک علماء نے اس میں یہ بھی ریزرنگ دی ہے اچھا اسی طرح ذات الجنب کی بیماری کو حدیث میں اضباب شہادت میں سے شمار کیا گیا اس کے تحت میں بھی کرونا آ سکتا ہے کیونکہ جب وہ خطرناک صورت اختیار کرتی ہے تو اس میں بھی کرونا کی طرح جو ہے نا یہ ذات الجنب پھیپڑوں کا مرض ہوتا ہے تو کرونا میں بھی یہ پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں بخار، خانسی اور ساس کی تکلیف یہ کرونا میں بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ زمرے میں آ جاتا ہے اچھا پھر کرونا جو ہے تبدق ٹی بی کی بیماری کے حکم میں بھی آ جاتا ہے کہ ٹی بی سے بھی شدید نویت کی بیماری ہے کیونکہ اس مرض میں تو ٹی بی بلکہ اور بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیپڑے میں پھوڑا نکل آتا ہے تو اس کے زمن میں فرمانے مبارک ہے کہ سل یعنی تبدق کا مرض باعث شہادت ہے تو جس شخص کے پھیپڑے کو کرونا وائرس کی وجہ سے وہ تلف ہو جائے ختم ہو جائے اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ شہادت کی اس کی بھی حکمی اگر حقیقی نہیں حکمی امید کی جا سکتی ہے تو شہید حکمی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ دنیا میں شہیدوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا یعنی اسے غسل بھی دیا جائے گا اسے کفن بھی پہنایا جائے گا البتہ ثواب اور اخروی اعتبار سے اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمی شہداء کی جو فہرز بتائی ہے کہ وہ حدیث جو ہے اسے امام ابی دعود نے اپنی السنن میں روایت کیا ہے باب ماجہ فی فطلی من مات فی طعون فی طعون طعون کے زمن میں موت ہونے والوں کے زمن میں یہ حدیث لے کے آتے ہیں حدیث 3111 اسی طرح جو ہے امام طبرانی بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت لاتے ہیں المعجم القبیر میں حدیث 61115 تو وہ ابنے وہ امام طبرانی لاتے ہیں حضرت السلمان سے وہ روایت لے کر آتے ہیں اور اس کی بعض تفصیلات جو ہے ہمیں التنقیح میں بھی ملتی ہیں التنقیح جو ہے یہ شرح مشکات المصابیح ہے اس میں کتاب الجنائز میں باب عیادت المرید والثواب المرد اس میں بھی اس زمن میں بعض تفصیلات آتی ہیں اچھا پھر فتح الباری جو ابن حجر عزقلانی کی لکھی ہوئی ہے اس میں باب شہادت السبع سوالقتل اس کے زمن میں بھی روایات آتی ہیں فیض القدیر میں بھی اس زمن میں آتا ہے کہ اسی یہ حکمی شہادت کے بارے میں تو فتح الباری میں اس کے اندر باب شہادت السبع سوالقتل کے زمن میں آتا ہے اور فیض القدیر میں بھی حرف السین میں فصل فی المحلہ بیعلمن حید الحرف کے اندر حدیث نمبر 4823 کے تحت آتا ہے پھر اگر آپ امام نووی کو اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے تو وہ بھی امام نووی بھی جو ہے صحیح مسلم میں باب الطعونی والطیرتی والکہانتی والنحویہ میں اس کو نقل کرتے ہیں پھر فتح الباری میں امام حجر اسقلانی جو ہے اسے کتاب القب میں باب دات الجنب کے تحت بھی اسے لے کر آتے ہیں تو کئی اس کے اندر آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کرونا وائرس سے انتقال کرنے والا شخص یہ شہید حکمی کے زمرے میں آئے گا اور اسی لئے یہ شخص جو ہے یہ شہید ہی کہلائے گا لیکن شہید فی سبیل اللہ کے زمرے میں نہیں آئے گا اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے اندر علماء کرام کی مختلف تحقیقات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری تحقیقات بعض لوگوں نے لکھی ہیں اس کو جمع کرنے کیا ضرورت نہیں ہے بات آپ کے سامنے بہت واضح ہو گئی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس وبا میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے عالم برزخ میں ان کے ساتھ معاملے آسان ہو پھر عالم آخرت میں بھی آسان ہو اور اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے ان کے لئے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں انہیں دور فرمائے اور جو لوگ اس سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ جو کام فرماتا ہے ہر کام میں حکمت کے پہلو ہوتے ہیں اب وہ ہم ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اپنی فہم میں اپنے ادراک میں بعض دفعہ لفظیں کیوں کر کے سوال دال دیتے ہیں حالانکہ ہماری کم علمی ہوتی ہے بہت ساری باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان راضی برازار رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ